جی اسلام علیکم بیورز آج ہم جس پاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے لیڈیز کے مطالق پستانوں کا ورم یا پستانوں کے اوپر یہ ہے وہ خارش کا تو یہ خارش کیوں ہوتی ہے ورم کس لیے آتا ہے کیا مجبوہات ہوتی ہیں اس کے اسبات کیا ہیں تو کبھی کبھی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے پستانوں کے اوپر میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے جو اکثر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور کچھ ٹائم ہونے کے بعد بڑھو گی جاتی ہے لیکن بعض دفعہ یہ حالت بڑی شدید ہو جاتی ہے بہت شدد کی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کافی دیر تک قائم رہتی ہے جو کہ کافی پریشانی کا باعث بنتی ہے بعض دفعہ حیام رضاعت یدودھ پلانے کے زمانے میں پستانوں کی ساخت میں ادنا بہتیاتی کی وجہ سے برم پیدا ہو جاتی ہے کبھی لدائے سنے بلوگت میں اور کبھی شادی سے پہلے کی حدت خون کی وجہ سے بھی پستانوں میں برم یا خارش کا سبب بنتی ہے یا دفعہ کی طور پر یا چھوڑ یا صدمے کی وجہ سے یا کسی غلط کاری کی وجہ سے بھی برم پیدا ہو سکتی ہے کبھی میدے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے اور حظم کی خرابی کی وجہ سے پستان میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے یا ایسی عورتیں جن میں سنے بلوگت کے بعد جو ہے لکوریا اگر جن عورتوں میں رہتا ہے تو ان کے بستانوں میں بھی ایسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتوں میں اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں اگر علامات کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم نے اس کو آپ کو دیکھتے ہیں اگر علامات میں دیکھتے ہیں تو موفے بستان یا سرے بستان میں میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے جو تھوڑی دیر بعد زائل ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد کیا ہوتی ہے دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ورم کے مکان یا کیا ہوتی ہے اس مکان پر ورم آنا شروع ہو جاتی ہے جب پھائر شروع ہو جاتی ہے اور سرکھی اور تیزی اور چمک اور بے انتہا کی جلن ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں سخت قسم کی تیسیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ درد ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیز بخار اگر خون کی خرابی سے ہو تو اس کی علامتیں وہ خون والی پائی جائیں گے سفرہ کی زیادتی سے ہو تو اس کی علامتیں موجود ہوگی جو کہ ہم اپنے مختلف ویڈیوز میں خون کی خرابی اور سفرہ کی معاملات ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پر ہم صرف بستان کی خارش یا اس کی برم کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے خارش کو رفع کرنے کے لیے نیک گرم پانی لینا ہے اور کوئی اچھا سامن لے کے اس کو پسانا بچی طرح باش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سفوک لینا ہے ابھی ہم اس پر مصرح کو بھیان کریں گے وہ سفوک بنا کر صبح شام جو ہے اس مریضہ کو استعمال کرویں گے اور تھوڑی یا بھی لنا بھی رکھ جار کریں گی زہا کے لیے ہاں سے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے ورم اگر ہے تو ورم بھی دہ جائے گی اگر خارش کا معاملات ہے خارش بھی ختم ہو جائے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اب دینا ہے پشک لینا ہے بادیاں لینا ہے مستقیر لینا ہے دانا الائچی اور مشنیز پشک مکو پشک زیرہ سیاہ میرچ سیاہ ہو گئی نمک سیاہ ہو گیا سہاگہ ہو گیا بریاں کر لیں سہاگہ بریاں دو ماشا لے کر تمام چیزیں جو ہے وہ آپ مزہ لیتے ہیں تقریبا چھے چھے ماشا کے روڈ اپ آب لے لیں تو چھے ماشا لینے کے بعد تمام جو ہے چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے کوٹ لینا ہے علیہدہ علیہدہ پیس لیں اس کے بعد جو ہے نا ان پاکس میں مکس کر لیں تو ایک صفوف کی شکل اکتیار کر جائے گا ایک دفعہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کو دینا پشک لینا ہے باہدیاں مستگی رومی دانا الائچی پرد ہو گیا کشنیزے پشک ہو گیا مکوہ پشک ہو گیا زیرا سیاہ ہو گیا اور سیاہ مرچ ہو گئی سہاگہ ہو گیا سہاگہ کو آپ نے بریاں کر لینا ہے بریاں کرنے کے بعد تمام چیزوں کو لیلہدہ پیس کر آپ نے اپس میں مکس کر لینا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزر لینا ہے تکریباً چھے ماشا کے رانبال لے لیں ان کو آپ نے ہم وزر پیس لیں پیسنے کے بعد ان کا صفوف کسی شیشے کے اندر محبوس کر لیں اور چھے شیشے ماشا صبح اور شام جو ہے نتا زبانی کے ساتھ آپ استعمال کریں اللہ کے حکم سے چند ہی پراکوں میں جو ہے مرم کا اور آریش کا محبتہ یہ بنا کے استعمال کی دیئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارا چینل لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نیوزات تک ہوتی نہیں حسنا